اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہنڈا ویزل دوہزار پندرہ کا موڈل ہے دوہزار پندرہ میں اس کو امپورٹ کیا گیا اور اس میں آپ کو ریجسٹریشن جو ہے لاہور کی ملنے والی ہے دوہزار پندرہ کی ریجسٹریٹ ہے اور یہ ہنڈا ویزل جو ہے یہ زیڈ پیکج ہے مطلب یہ فول آپشن ہے سو اس ہنڈا ویزل دوہزار پندرہ موڈل کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں کمپلیٹ اس میں جو فیچر ہیں وہ ڈسکیس کریں گے اور لاسٹ میں اس کی آپ کو پرائس بتا دوں گا رابطہ نمبر بھی دے دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے زوار موٹرز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ ہماری نو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اگر آپ لوگ اپنی کوئی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ویزل کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام اور ہماری ویب سائٹ پر اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کریں انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکو جینون کسٹمر کو دکھائے جائے گا اور آپ کی گاڑی منٹوں میں سہل ہوگی سو بینہ ٹائم بیسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں ہنڈا ویزل زیڈ پیکج 2015 مارڈل کا ریوی موسیقی سو یہ ہمارے سامنے ہے ہنڈا ویزل جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ زیڈ پیکج ہے 2015 کا مارڈل 2015 کی امپورٹ اور 2015 میں اس کو ریجسٹرڈ کرایا گیا ہم اس کی فرانٹ پر موجود ہوں فرانٹ میں سب سے پہلے ہم اس کے جو بمپر ہیں یہ بھی ویزٹ کرتے ہیں کہ یہ اریجنل پینٹ میں ہے یا پھر ان کو ری پینٹ کیا گیا لیکن پہلے آپ جو ہے فرانٹ سے پوری اس کی جو ہے آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو برحال فرانٹ سے کافی جو ہے میں پیاری لک دینے والی ہے تو فرانٹ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی اگر لائٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو ہے پروجیکٹر لیمپس مل جاتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر جو ہے آپ کو ہیلو جین لیمپ مل جاتا ہے نیچے کی طرف آ جائیں تو یہاں پر اس میں فوگ لیمپس جو ہیں یہ سٹینڈر ہیں اور اس کا جو فرانٹ بمپر ہے یہ ری پینٹڈ ہے جیہاں جو فرانٹ کا بمپر ہے یہ اس کا اریجنل کلر میں نہیں ہے بلکہ ری پینٹڈ ہے یہاں پر اس میں جو ہے آپ کو ایک لین میں کرومنگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اوپر کی طرف یہاں پر آپ کو پیانو بلیک دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کی پوری آپ لوگ جو ہے فرانٹ کی گریل دیکھ سکتے ہو میڈ میں آپ کو ہنڈا کا مونوگرام دیکھنے کو مل جاتا ہے تو جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے یہ جین ون ہے جو اس کا بمپر ہے ری پینٹ ہے بونٹ کا تعلق ہے تو اس ویزل کا جو بونٹ پڑا ہے یہ ٹوٹل جین ون پینٹ ہے میں اس میں کسی قسم کا کوئی ری پینٹ یا آپ کو سکریچ نظر نہیں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ٹوٹل جین ون اس کا بونٹ ہے یہ اس کی آپ لوگ جو ہے ونڈ سکرین دیکھ سکتے ہو ونڈ سکرین اس کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کسی مختصر کی اس کی جو فرانٹ تھا اس میں اس کا بمپر جو تھا وہ ہمیں ری پینٹڈ ملا اور اس کا جو بونٹ وغیرہ تھا وہ ہمیں ٹھیک ملا اس کی لائٹ وغیرہ ٹھیک ملی اب ہم اس کی لیفٹ سیڈ میں آ جاتے ہیں تو پوری لیفٹ سیڈ سے جو ہے آپ اس ویزل کی لک دیکھ سکتے ہو میں اس کی لیفٹ سیڈ میں آ گیا ہوں تو لیفٹ سیڈ سے آپ نے اس کی لک دیکھ لی ہوگی لیفٹ سیڈ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے جو ہے فینڈر کی بات کریں تو اس کا جو لیفٹ سیڈ میں فینڈر پڑا ہے فرانٹ فینڈر یہ اس کا ٹوٹل جینون پینٹ میں اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے ٹیرز کی میں بات کروں تو ٹیر کنڈیشن بھی اس میں ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے یہ اس میں آپ کو کمپنی فٹڈ ٹو ٹون میں کافی خوبصورت جو ہے اس میں آپ کو علیہ ویل مل جاتے ہیں جس کی اوپر ہنڈا کی آپ کو بیجنگ نظر آ رہی ہوگی اگر اس کے میں ٹیر سیز کی بات کروں تو اس میں آپ کو دو سو پندرہ پچپن آر سترہ کا ٹیر سیز مل جاتا ہے ہنڈا ویزل میں جو ہے ہمیں گرونڈ کلیرنس کافی اچھی مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ویشی سے ویشی سپیڈ بریکر سے بھی گاڑی آرام سے گزر جائے گی یہاں پر آپ کو ہائی بریڈ کی بیجنگ نظر آ گی کیونکہ یہ جو ویزل ہے یہ ہائی بریڈ ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اگر اس کے میں سیڈ میرر کی بات کروں تو گوڈ کنڈیشن میں اس کے اوپر آپ کو ٹرن سگنل ایلی ٹی میں ملتے ہیں اور اس کے اگر میں بات کروں اس کا جو فرنڈ دور ہے تو آپ لوگ اس کا فرنڈ کا دور دیکھ سکتے ہو جس کے اوپر آپ کو جو دور ہے یہ آپ کو فلی کرومنگ میں ملے گا اور اس کے اوپر کی لیس انٹری جیسے فیچر یہ اس گاڑی میں سٹینڈر ہے تو فرنڈ کا جو اس کا پڑا ہے اپنا دور پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ٹوٹل جین ون پینٹ میں اور فلی سکریچ لیس ہے اسی طرح سے آپ جو ہے اس کی سیڈ ونڈوز وغیرہ دیکھ سکتے ہو سیڈ ونڈوز بھی اس کے میں نیٹ ان کلین ملنے والی ہیں یہاں پر اس میں آپ کو جو ہے روف ریل مل جاتے ہیں سلور کلر میں اور اس میں آپ کو سن روف نہیں ملتا اگر میں بیک سیڈ پر آپ کو دکھا سکتا ہوں دکھا سکتا ہوں تو یہاں پر آپ کو شاک انٹینہ مل جاتا ہے اور اس کی آپ پوری روف دیکھ سکتے ہو روف اس کا کافی نیٹ ان کلین پڑا ہے کسی قسم کو کوئی سکریچ نہیں ہے تو اب جو ہم اس کا یہ دور دیکھ لیتے ہیں بیک سیڈ کا جو اس کا دور ہے میں اس کی موجود ہوں اپنا لیفٹ سیڈ میں تو لیفٹ سیڈ میں جو بیک سیڈ کا دور پڑا اس کا ٹوٹل جہنوان ہے کسی قسم کو کوئی ری پینٹ نہیں ہے پورا آپ لوگ جو اس کے بیک سیڈ کا دور دیکھ سکتے ہو اگر اس کے میں بیک سیڈ کے فینڈر کی بات کروں تو اس کا بیک سیڈ کا فینڈر ٹوٹل جہنوان ہے بیک سیڈ سے آپ لوگ جو اس کی پوری لک دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ میں اگر اس کے میں بمپر کی بات کروں تو بمپر اس کا بیک سیڈ کا ری پینٹڈ ہے اور اس کے اوپر آپ کو ریش الیکٹر مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو ویزل کی بیجنگ نظر آ رہی ہوگی اگر اس کی میں لائٹ کی بات کرو تو یہاں پر جو ہے اس میں آپ کو لیڈی لائٹ ملتی ہے لیکن جو ریوارس لائٹ ہے اس میں یہ آپ کو ہیلو جن بلہ میں ملتی ہے اس کی جو بیک سیڈ کی ونڈ سکرین ہے اس کو اوپر آپ کو ویپر دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ہائی موٹر لیم دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو بیک دور ہے یہ اس کا ٹوٹل جہنوان ہے ہاں جو اس کا بمپر ہے اس میں ری پینٹ ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو ہائی بریڈ کی ریجن نظر آ رہی ہوگی بہرحال اس کی بیک سیڈ کسے مختصر جو اس کا بیک دور ہے یہ ٹوٹل جہنوان ہے اس کا بیک سیڈ کا بمپر جو پڑا ہے یہ اس کا آفٹر مرکیٹ ری پینٹڈ ہے اس کے بعد اس کی یہ بیک دور کوپر کوئی سکرینٹ یا ری پینٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سائٹ پوری رائیڈ سائٹ سے جو ہے آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہو گنڈا ویزل کی آپ نے جو ہے رائیڈ سائٹ دیکھ لی ہوگی رائیڈ سائٹ میں اس کی باڈی ٹوٹل جینوان ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی سکریچ بغیرہ ہوا تو یہ رائیڈ سائٹ میں آپ اس کا جو ہے بیک سائٹ کا ٹائرز دیکھ سکتے ہو چار ٹائرز کی کنڈیشن اس کی بالکل سیم تو سیم ہے دور ہینڈل ہے یہاں پر اوپر کی طرف ہے تم اس کے دور کو اوپن کر لیتا ہوں تو جو بیک سیڈ کے دور ہے اوپر کی طرف یہاں پر جو آپ کو فیبریک نظر آئے گی یہاں پر لیدر کا یوز کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا کے لیے سپیکر دیکھنے کو مل رہا ہوگا باقی اس میں ہمیں لیکنڈ ہیڈ روم کافی اچھا مل جاتا ہے یہ پورا آپ اس کا لیکنڈ ہیڈ روم دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اس کی سیٹ وغیرہ کو آپ لوگ فالڈ بھی کر سکتے ہو تو ہم اس کا ڈرائیور سیڈ والا دور دیکھ لیتے ہیں تو ڈرائیور سیڈ والا دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کرومنگ میں اس کے اوپر کی لیس جیسے کی لیس انٹری جیسے فیچر جو اس میں سٹینڈ رہا ہے تو یہ جو اس کا اپنا فرانٹ ڈور ہے ڈرائیور سیڈ والا یہ اس کا ٹوٹل جین ون پڑا ہے اس کے بعد اس کا فینڈر جو ہے فینڈر بھی اس کا جین ون ہے تو گاڑی کا جو بہرحال ایکسٹیریئر تھا اس میں دونوں بمپر ہمیں ری پینٹ ملے باقی گاڑی ہمیں جو ہے اس کا جو باڈی تھی وہ ہمیں ٹھیک ملی تو گاڑی کا جو ہے ہم انٹریئر وزٹ کر لیتے ہیں سو یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ انٹریئر دیکھ سکتے ہو میں نے سو انٹریئر بھی گاڑی کا اندر سے کافی ہے میں نیٹن کلین ملنے والا یہاں پر آپ کو جو ہے پاور ونڈو جو ہے یہاں پر اس کی چارے ڈورز جو ہیں پاور ونڈو ہیں اس کے بعد یہاں سے سیڈ میرر وغیر آپ لوگ ارجسٹ کر سکتے ہو سیڈ ونڈوز کو لوگ کر سکتے ہو یہاں پر جو ہے اس میں سینٹر لوکنگ ہے یہاں پر اس کے جو اندر سے ڈور ہینڈل ہیں یہاں پر آپ کو کرومنگ دیکھنے کو مل رہے ہوگی یہاں پر یہ اوپر کی طرف جو ہے آپ کو بلیک انٹریئر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم اس کا پورا جو ہے ڈیش بورڈ وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو گاڑی جو ویزل ہے اندر سے جو اس کی ڈیش بورڈ وغیرہ ہے کافی پیاری لوک دیتی ہے گاڑی کے اندر انٹر ہوتی ہے آپ کو ایک فیلنگ ہے کہ ہم کسی ایک لیکجری گاڑی میں یہی سے میں آپ کو روموٹ مل جاتا ہے کیونکہ یہ پوش سٹارٹ جو پر ٹرنگ اوپننگ کا آپشن نہیں ہے جسٹ آپ لوگ لوگ یا ان لوگ کر سکتے ہو تو میں گاڑی کے اندر جاتا ہوں اور ہم مزید جو ہے گاڑی کے فیچر وغیرہ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کا جو ہے لیوٹ سیڈ میں آپ کو مل جاتا ہے اس کا اپنا جو اس کا یہ بٹن ہے سٹارٹ کا ٹھیک ہے پاور کا بٹن تو گاڑی سٹارٹ ہوتی کچھ اس طرح سے جو ہے آپ کو اس کا انٹرفیس ملے گا اور میں جو سیڈ ونڈوز ہیں ان کو جو ہے کلوز کر دیتا ہوں کہ بار سے روشنی وغیرہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو ہے یہاں پر اس کا سپیڈ و میٹر ایک سو سی کی ٹاپ سپیڈ ہے اس طرح فہم آ جائیں تو یہ گاڑی جو ہے یہاں پر آپ کو فیل کو لیے گیج سی دی گئی ہے اس کے بعد گاڑی کلو میٹر وغیرہ شوک کرے گی اس طرح فہم آ جائیں تو ہمیں مکمل دیجیٹل میں اس کا یہ سارا جو ہے میٹر نظر آر ہوگا اس طرح فہم آ جائیں تو اس میں ہمیں کروز کنٹرول مل جاتا ہے یہاں پر والیم کنٹرول کے بٹن دیے گئے ہیں یہاں پر اگر ہم اس کے ای سی کی بات کرو تو کمپلیٹ اس میں آپ کو کلیمنٹ کنٹرول ای سی ملتا ہے یہاں پر اس میں آپ کو انڈرائیڈ لسی ڈی دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو گاڑی کیونکہ یہ ہائی بریڈ ہے تو سٹارڈ ہونے کے بعد آپ جو یہ گاڑی ہے یہ اس کی جو بیٹریز وغیرہ ہیں انجن اس سے پاور لے رہا ہے اگر ہم اس کی بیلڈ کوالٹی کی بات کرو تو یہاں پر ہمیں ہارڈ پلاسٹک دیکھنے کو مل رہی ہوگی یہاں پر اس میں ہارڈ پلاسٹک ہے نیچے کی طرف یہاں پر لیدر کا یوز کیا گیا ہے تو یہاں پر پیانو بلیک آپ کو نظر آئے اور یہاں پر آپ کو آمریس مل جاتا ہے اس کے بعد ہم گاڑی کی جو چھاتا ہے اس کی بات کریں تو اس میں ہمیں سن روف نہیں ملتا بارحال گاڑی کی چھت کافی نیٹن کلین ہے یہاں پر آپ کو کیبن لیمس دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں سے آپ ان کو آن یا آف کر سکتے ہیں اس کے بعد اس گاڑی میں آپ کو ای بی ایس بریک وغیرہ جیسے فیچر تو مل لی جاتے ہیں جو کہ اس گاڑی میں سٹینڈر ہیں تو بارحال گاڑی کے اندر سے جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے یہ کافی نیٹن کلین ہے اور سیفٹی فیچر میں اس گاڑی میں آپ کو چھے ایر بیکز ملتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویل سٹیرنگ کو اوپر ایک یہاں پر ڈیش بورڈ کو اوپر اور یہ جو پلر سے دیئے گئے ہیں یہاں پر اس طرف اور ایک پسنجر سیڈ میں اور دو ایر بیکز اس کے بیک سیڈ میں ہیں تو اس گاڑی میں آپ کو چھے ایر بیکز ملتے ہیں جو کہ ہمیں جو ادھر کیا سپورٹ ہے جو پاکستانی لوکل مینیفیکچر ہنڈای ٹوسروں وغیرہ ہے یا پھر ایم جی وغیرہ ہے ایم جی میں تو خیر ہمیں چھے ایر بیکز مل جاتے ہیں لیکن باقی جو ہماری لوکل مینیفیکچر ہیں اس میں ہمیں سیفٹی فیچر کوئی تنے خاص نہیں ملتے بارہ گاڑی کے اندر سے اگر میں بات کروں اس کی کنڈیشن کی کافی اچھی ہے ایک لاکھ تقریب میں اس گاڑی کے اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے اور گاڑی کے اندر سے انٹیریئر کافی جو ہے نیٹن کلین ہے اور اس ہنڈا ویزل میں ہمیں پندرہ سو سی سی کا انجن ملتا ہے ہائی بریڈ کے ساتھ یہ گاڑی کے اندر سے آپ جو ہے پورے انجن کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ سیکھ تو انجن کنڈیشن گاڑی کی موڈل کے ساتھ سے کافی جو ہے ہمیں جو ہے اچھی ملنے والی ہے کیونکہ گاڑی ٹوٹل نان ایکسیڈنٹل ہے دو آدھر پندرہ موڈل ہے دو آدھر پندرہ کی امپورٹ ہے اپنا زیڈ پیکیج میں فول اپشن تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس پرائس بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو تو جو ویڈیو کے آگے آپ کو نمبر شور ہے آپ لوگ اس پر رابطہ کر کے یہ گاڑی خرید سکتے ہو اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے یہ جس ڈیمانڈ ہے آفر چلے گی جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ سنتیس لاکھ روپے آفر چلے گی یہ کوئی فکس ڈیمانڈ نہیں ہے آپ لوگ اپنی آفر دے سکتے ہو سنتیس لاکھ روپے بہرحال اس کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو تو ویڈیو کے آگے جو آپ کو نمبر شور ہے آپ اس پر ہمیں کال یا ٹیکسٹ کر کے یہ گاڑی ہم سے خرید سکتے ہو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اب اپنے ہوسٹ زوار ایوان کو دیجئے اجازت اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ